عزیز طلبہ اسلام علیکم ریاضی کلاس نام سائنس گروپ کی آج ہم مشق ایک شریعتین حل کریں گے صفحہ نمبر سولہ پر مشق ایک شریعتین تو اس میں پہلا سوال ہے مدرجہ زیال قالبوں میں سے کون کون سے قالب ایک دوسرے سے جمعی خاصیت رکھتے ہیں نشاندہی کیجئے تو یعنی صرف یہ بتانا ہے کہ کون سا قالب کس میں جمع ہو سکتا ہے تو جن قالبوں کا مرتبہ آپس میں برابر ہو وہ قالب آپس میں جمع ہو سکتے ہیں تو سمار سلیمس کے مطابق جو ہے یہ اے قالب بی قالب اور ایف قالب کے بارے میں ہی بتانا ہے تو اس میں آپ اس طرح لکھیں گے کہ اے قالب جو ہے اس کا مرتبہ ہے دو کتارے ہیں دو قالب ہیں تو بائی ٹو اس کا مرتبہ ہے اور ایک قالب جو ہے اے قالب ہے تو اس کا مرتبہ بھی ٹو بائی ٹو ہے تو اس کا جواب ہوگا اے اور ای آپس میں جمع ہو سکتے ہیں پھر آگے جو ہے بی قالب دیکھیں تو بی میں یہ دو کتارے ہیں اور ایک قالب ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک اور ڈی قالب قالب بھی یہاں اس سوال میں موجود ہے تو ڈی میں ہے دو جمع ایک تو اس کو اس طرح تین جو ہے لکھا جا سکتا ہے اور اس طرح اس کی دو کتارے اور ایک قالب مان جائے گا اب بی اور ڈی کا مرتبہ جو ہے یہ برابر ہے تو اس لیے بی اور ڈی جو ہے آپس میں جمع ہو سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم ایف کو دیکھیں تو ایف میں تین دو ایک جمع ایک لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ ایسے لکھ لیں دو اور تین جمع دو کو آپ پانچ لکھ لیں دو جمع ایک کو تین تو یہاں سے آپ دیکھیں تو تین کتارے اور دو کالم ہے اور یہ ایک سی کالم اس سوال میں ہے کالم تو اس کی بھی تین کتارے اور دو کالم ہیں تو اس لیے ایف اور سی جو ہے یہ آپس میں جمع ہو سکتے ہیں تو اس سے آگے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں تو سوال نمبر دو پہ آ جاتے ہیں مندرجہ زیال کالموں کے جمعی معقوس معلوم کیجئے تو جمعی معقوس ہوتا ہے یعنی اس کے تمام ارکان کی علامتیں آپ نے بدل دینی ہے تو وہ کالم اس کا جمعی معقوس ہوگا تو یہ ہم نے سمارٹ سلیوز کے مطابق صرف بی سی اور ایف کرنا ہے تو بی کا جمعی معقوس جو ہے وہ منفی بھی ہوگا یہ بی کالم ہے تو اس کا جمعی معقوس منفی بھی ہے تو اس کے تمام ارکان کی علامتیں جو ہیں یہ تبدیل کر دینی ہے جمع ایک ہے تو منفی ایک ہو جائے گا جمع دو ہے تو نفی دو تین ہے تو نفی تین نفی ایک ہے تو ایک دو نفی دو ہے تو دو اسی طرح نفی ایک ہے تو ایک تین ہے تو نفی ایک نفی تین ایک ہے تو نفی ایک یعنی تمام انٹریز کی آپ نے علامتیں جو ہیں وہ تبدیل کر دینی ہے تو وہ کالم اس کا جمعی معقوس ہوگا اسی طرح سی جو ہے وہ چار اور نفی دو ہے تو اس کا جمعی معقوس نفی سی آ جائے گا اور یہ چار کی بجائے آپ نفی چار لکھیں گے نفی دو کی بجائے دو تو یہ کالب جو ہے منفی سی یہ کالب سی کا جمعی معقوس ہے آگے جو ہے ایف کالب دیکھیں تو اس میں ہے تین کا جذر ایک نفی ایک اور دو کا جذر تو منفی ایف جو ہے کالب اس کی ان کی تمام کی آپ علامتیں بدل دیں تو منفی ایف جو کالب حاصل ہوگا وہ اس کا جمعی معقوس ہوگا آگے جو ہے سوال نمبر تین کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر تین میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اے بی سی اور ڈی یہ چار کالب دیئے ہیں اور ان کی مدد سے مدد جہ زیل کالب معلوم کرنے ہیں یعنی بی جمع نفی دو اور تین یہ کالب دیا ہوا ہے یہ اس کی دوسری جوز کرنی ہے اور پھر چوتھی جوز کرنی ہے اور چھتی جوز کرنی ہے سمار سلیبس کے مطابق یہ تین جوزیں آپ حل کریں گے تو دوسری جوز میں جو ہے وہ یہ بی جمع یہ کالب ہے تو اس میں آپ نے اوپر سے دیکھ کے بی کی قیمت جو ہے ایک اور نفی ایک یہ والا کالب یہاں بی کی جگہ پر رکھ دینا ہے تو اس طرح پھر یہ ان کو جمع کر دینا ہے یہ انٹری ایک جو ہے یہ نفی دو میں جمع ہو جائے گی نفی ایک جو ہے جمع تین ہو جائے گا اور نفی دو میں سے ایک یا نفی ایک اور تین میں سے ایک یا دو آ جائے گا یہ اس کا انصر ہو جائے گا اسی طرح چوتھی جوز جو ہے وہ ڈی جمع ایک کالب دیا ہوا ہے تو اس کو آپ جو ہے ڈی کو اس کالب میں جمع کریں گے ڈی کی قیمت جو ہے اوپر سوال میں جو ہے وہ دی ہوئی ہے یہ ڈی کی قیمت ہے تو یہاں پر ڈی کی جگہ پر اس کی قیمت آ جائے گی ایک دو تین نفی ایک صفر دو اور جمع یہ جو دی گئی رقم ہے اب ان کو واپس میں آپ جو ہے وہ جمع کر دیں گے تو یہ ایک جو ہے صفر میں جمع ہوگا دو جو ہے ایک میں جمع ہوگا یہاں پر تین جو ہے وہ صفر میں جمع ہوگا نفی ایک جو ہے دو میں صفر جو ہے صفر میں دو جو ہے ایک میں تو اس طرح جمع کرنے سے یہ اس کا انسر آ جائے گا ایک دو ریک تین تین دو میں سے ایک ہے ایک صفر دو ریک تین تو یہ سوال نمبر تین کی جو ہے وہ یہ چوتھی جو ہے آگے جو ہے سوال نمبر تین جو ہے اس کی چھٹی جو ہے منفی ایک بی تو منفی ایک جو ہے یہ منفی ایک کو آپ نے بی کے ساتھ ضرب دینی ہے تو یہاں دیکھ کہ بی کی قیمت جو ہے بی کالب ایک اور نفی ایک ہے تو اس کو نفی ایک کے ساتھ ضرب دے دینی ہے سمپلی تو نفی ایک بی کی جگہ پر وہ کالب رکھیں گے جو دیا ہو ہے اور یہ منفی ایک ان دونوں کے ساتھ ضرب کھا جائے گا تو نفی ایک ضرب ایک نفی ایک ضرب نفی ایک تو یہ ہو جائے گا نفی ایک اور نفی نفی جمع ایک آ جائے گا آگے جو ہے ہم چلتے ہیں سوال نمبر چار کی طرف تو سوال نمبر چار میں سمارٹ سلیبس کے مطابق جو ہے وہ ہم نے دوسری اور چھتی جوز جو ہے وہ حال کریں گے اس کی دوسری جوز اور چھتی جوز یہ حال کریں گے تو کالبوں کے جمعی اور تفریقی عمل کی مدد سے حاصل کالب معلوم کیجئے تو ان کو جمع تفریق کرنا ہے تو دوسری جوز میں آپ دیکھیں تو یہ کالب ایک دیا ہوا ہے اور جمع یہ کالب منفی یہ کالب تو پہلے ہم ان دونوں کالبوں کو جمع کر لیتے ہیں تو ایک جمع صفر صفر جمع دو صفر جمع تین اور ایک جمع صفر یہاں پر آ جائے گی اور منفی یہ ولا کالب ویسے ہی آ جائے گا تو یہ آ جائے گا ایک دو یہاں پر تین ایک جمع صفر ایک منفی یہ قالب ویسی آ جائے گا اب اس میں سے اس کو تفریق کر دینا ہے تو ایک منفی ایک ایسے لکھنا ہے دو منفی ایک تین منفی ایک ایک منفی صفر تو اس طرح جو ہے یہ ایک منفی ایک صفر آ جائے گی دو میں سے ایک گیا ایک تین میں سے ایک گیا دو ایک میں صفر گئی ایک تو یہ اس کا آنسر ہوگا آگے چھٹی جو ہے اس میں تین قالب دی ہوئے ہیں تو تینوں قالبوں کو جمع کرنا ہے تو ہم ان کو اکٹھا بھی جمع کرسکتے ہیں یہ ایک جمع دو جمع ایک یہ یہاں پر آ جائے گا دو جمع ایک جمع ایک یہ یہاں پر آ جائے گا صفر جمع ایک جمع ایک یہ یہاں پر آ جائے گا آگے یہ ایک جمعہ صفر جمعہ ایک یہاں پر آ جائے گا تو ان کو جمعہ کرنے سے چار چار دو دو آ جائے گا یہ اس کانسر ہوگا تو یہ بیٹا آج ہم اتنے سوال ہی کریں گے تو باقی سوال دو ہیں آگے پانچوہ چھتا ساتوہ یہ بھی کرنا ہے آٹھوہ بھی اس کی کچھ جزئے ہیں تو یہ انشاءاللہ کالا ہم کریں گے تو کل تک جو ہے آپ یہ سوال جو ہے وہ آپ کر لیں کپیوں پر ہمورک کے طور پر تو پھر اس کی پک بنا کے مجھے سینڈ کر دیں پھر میں ان کو چیک کر لوں گا شکریہ